اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیئر ضرور کریں تو چلیں ناظرین بینہ وقت اضائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے اس شخص کی بات سن کر مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا مرنے کے بعد برزخم انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پشتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے تو اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جن پر انسان پشتاتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا نو چیزوں پر انسان قبر میں بار بار پشتاتا رہتا ہے پہلی عارض کہ کاش میں زندگی میں تقبر نہ کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسری عارض تو کاش میں اپنی آخر زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا عمال نامہ مجھے پڑھ کے نہ سنایا جاتا چوتھا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچوا اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپناتا ساتھوہ اے کاش میں بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عمال کرتے ہیں درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور نوہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ میں واپس کہ مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لئے اچھے عمال کروں اور دنیا والے کو چیک چیک کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا اللہ اکبر سنادنے کرام قبر کے اندر انسان یہ چیزیں کرتا ہے ایک تو انتظار دوسرا پشتاوا اور پشتاوا بھی نو چیزوں پر جو ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سیادہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیکھ کر ہماری اوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم